اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زبیر افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ میڈیا یوٹیوب چینل دوستو پاکستان جو کہ دنیا کے غریب ممالک میں سے غریب ملک مانا جاتا ہے اسی غریب ملک میں دوستو ایسی امیر لوگ بھی موجود ہیں جن کے رہنے کا انداز امیرانہ اور شہانہ ہوتا ہے اور ان کے بچے بھی دوستو اتنے ہی امیرانہ اور شہانہ انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے پانچ امیر ترین لڑکوں کے بارے میں جو کہ اپنے موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں یعنی چن میں سے کچھ بہت ہی امیرانہ گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور کچھ عام فیملی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اب وہ امیرانہ زندگی گزارتے ہیں جلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو دوستو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل انٹرسٹنگ میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے یہ تو دوستو نمبر فائیو پر موجود ہے احمد شاہ احمد شاہ کے بارے میں کون نہیں جانتا دوستو یہ ایک 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 سا پاکستانی بچہ ہے جس نے رات و رات اتنی زیادہ شہرت حاصل کر لی دوستو اب اس بچے کو آپ پاکستان کے مشہور ترین شو جیتو پاکستان بھونیدہ یاسر جیسے شو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو کوئی شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہوگا جس کو آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی زیادہ شہرت حاصل کرتے دیکھا ہو دوستو یہ بچہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی فنی اور دلیر بھی ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بچے کی اس چھوٹی ویڈیو سے اندلگا سکتے ہیں جس سے وہ رات و رات پشور ہوا کیا کیوں یہ میرا پستا ہے کیسے تمہارا پستا ہے میری بری کوئی چیتا پسند رہے اچھا میس میں لے جو لگی پھنگ دے گا میری رکسی میری رکسی تو دوستو یہ تھی اس بچے کی پہلی مشہور ویڈیو جس میں وہ دبنگ انداز میں اپنے ٹیچر سے اپنا بیگ مانگ رہا ہے دوستو وہ عمر جس میں بچے واشروم کی طرف پوٹی کرنے کے لئے بھاگتے ہیں اور واشروم تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی پوٹی شلوار میں نکل جاتی ہیں اور اس بچے نے اس عمر میں اتنی زیادہ شہرت حاصل کر لی ہے کہ یہ اپنی بکیا زنگی آرام سے گزار سکتا ہے اور نمبر فور پر موجود ہے شامیل زاہد شامیل زاہد لہور کا رہنے والا ہے اس کی عمر سولہ سال ہے بہت سے انٹرویوز میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے والدین کا کام آئیٹی سرویسز میں ہے دوستو یہ بچہ کھانے پینے کا بہت زیادہ شوق رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹک ٹک پاکستان پر بہت ہی امیرانہ انداز میں نظر آتے ہیں تو شاید یہ پہلا پاکستانی بچہ ہوگا جو اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنی لیمبرگینی چلاتا ہوا نظر آتا ہے دوستو ویسے تو اس لڑکے کی نیٹ ورکنگ کسی کو معلوم نہیں لیکن پاکستانی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ پاکستانی بچہ دنیا کے امیر ترین بچوں کے لیسٹ میں شامل ہے اس کے علاوہ اس بچے کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فین فالونگ بھی موجود ہے لیکن اب دوستو یہ بچہ ٹک ٹوک پر نظر بہت کم آتا ہے بلکہ آتا ہی نہیں تو اس کے رہنے کا سائل کسی کروڑ پتی سے کم نہیں دوستو نمبر تھری پر موجود ہے سمیل حسن یہ لڑکا پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں 1999 میں پیدا ہوا دوستو یہ پاکستان کو افیشلی امیر ترین لڑکا مانا جاتا ہے کیونکہ اس بچے کی نیٹ ورک جو کہ افیشلی طور پر ریجسٹر کروائی گئی ہے وہ پانچ ملین امریکن ڈالرز سے بھی زیادہ ہے دوستو اس بچے کو گیمنگ کا بہت زیادہ شوق تھا جو کہ اس کے گھر والوں کو بلکل بھی پسند نہ تھا دوستو جیسے جیسے اس نے اپنے والدین کے نام کے ساتھ ساتھ کسیتان کا نام بھی مشہور کرنا شروع کیا تو اس کے والدین نے بھی اسے سپورٹ کرنی شروع کر دی دوستو یہ مشہور گیم روٹا ٹو ہے یہ اپنی زندگی کے پہلے بارہ سال پاکستان میں ہی رہتا رہا ہے اس کے بعد یہ اپنے والدین کے پاس امریکہ میں شفٹ ہو گیا دو ہزار پندرہ میں اس بچے نے ڈوٹا ٹو فرسٹ ویننگ پرائز جیت کر پوری دنیا میں اپنا نام مشہور کر دیا دوستو نمبر ٹو پر موجود ہے محمد جنیس افٹر یہ بچہ پاکستان کی امیر ترین فیملی نواز فیملی سے تعلق رکھتا ہے اسی لئے یہ پاکستان کا امیر ترین نوجوان لڑکا مانا جاتا ہے دوستو محمد جنیس افدر میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے بیٹے ہیں جو کہ موجودہ نون لیگ کی سربراہ ہیں دوستو اس لڑکے کے رہنے کا انداز کسی یورپ کے رہنے والے سے کم نہیں دوستو محمد جنیس افدر بہت ہی زیادہ امیری انداز میں اپنے شوق پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو نمبر ون پر موجود ہے علی تہرین علی تہرین پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جہانگیر ترین کا بیٹا ہے اور پاکستان کے امیر ترین لڑکوں میں سے سب سے زیادہ امیر ترین لڑکا علی تہرین ہے دوستو یہ اپنی تین بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اس کے علاوہ یہ ملتان سلطان کے انر بھی ہیں دوستو یہ لڑکا پاکستان کی دوسری ٹیموں کے مقابلے میں سب سے ایک چھوٹا آنر ہے علی تہرین کو گرکٹ کا بہت زیادہ شوق ہے اسی لئے انہوں نے ملتان سلطان کی ٹیم خریدی علی تہرین نے اپنی تعلیم عبرات سے مکمل کی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ